انہیں بھی بدیوں کی تحریک دل میں اٹھتی ہے اس میں ایک بد چیز سے تعلق دل کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور ایک بدی پیاری لگنے لگتی ہے جب تک بد چیز سے تعلق قائم ہے جب تک بدی پیاری لگتی ہے تم لاکھ توبہ کرو پھر دوبارہ دوبارہ اسی بدی کی طرف لوٹ کے آتے رہو گے پس دل میں غور کرو کہ تم کیا گناہ کرتے ہو کیا گناہ کرنا چاہتے ہو اور اس گناہ کے مطلق خوب غور کرو کہ اس کی بدیاں کیا کیا ہیں اور جب تم پوری طرح گناہ کی خواہش سے نجات پالوگے تب تمہیں توبہ نصیب ہوگی اس کے بغیر کوئی توبہ ممکن نہیں یہ گہرا فلسفہ ہے مگر میں حومی ذکتا ہوں کہ اس سے پہلے چونکہ میں جماعت کے سامنے یہ امور پیش کرتا رہا ہوں اس لئے جماعت اس کو پوری طرح سمجھنے پر تیار بیٹھی ہے پھر سم آیا جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسے ہی رنگ چاڑ جاتا ہے پس جو خیالات بدل ذات کا موجود سمجھے جاتے ہیں ان کا اقلہ خمہ کرو دوسری شرط نرم ہے یعنی پشیمان ہے اور ندامت ظاہر کرنا ہر ایک انسان کا کانشنس اپنے اندر لی قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر بلائی پر متنبع کرتا ہے مگر بدبخت انسان اس کو موطل چھوڑ دیتا ہے یعنی دوسرا قدم توبہ کا یہ ہے کہ یاد رکھو کہ جس قدم پر جو بھی تمہیں ایک برا قدم اٹھانے کا اگر فیصلہ کرو گے یعنی اگر پہلے قلعہ کمہ نہ کیا ہو اور بدخیال اٹھتے رہیں اور وہ تمہیں قدم اٹھانے پر مجبور کریں تو یہ یاد رکھنا کہ اس وقت بھی ایک تنبیہ کرنے والا تمہارے دل میں خدا تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے اور وہ کانشنس ہے وہ ضمیر ہے جو تمہیں متنبع کرتا ہے کہ تمہیں ایک غلط کام کر رہے ہو اس سے بعد آ جاؤ مگر بدبخت انسان اس کو معتل چھوڑ دیتا ہے پس گناہ اور بدی کی ارتکاب پر پرشیمانی ظاہر کرے یعنی ہر وہ احمدی جو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پرشیمانی ظاہر کرے اور یہ خیال کر کے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور حض میں کمی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپیوں میں آ کر جب قوا بیکار اور کمزور ہو جائیں گے آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا یہ بہت ہی اہم بدیوں سے تعلق چھوڑانے کا ایک فلسفہ مسئل مولی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ تم جن بدیوں کی کہ مرتبہ ہوتے ہو جن کے عادی بن جاتے ہو تب ہی غور کر کے دیکھو کہ جب بھی تم اس بدی کو زہراتے ہو ان کا مزہ اس بدی کا مزہ کم ہوتا جاتا ہے اور آخر وہ بدی عام سے دکھائی دینے لگ جاتی ہے ایسی صورت میں اگر ایک انسان اپنے قدم نہیں روکے گا تو پھر اور بدیوں کا اضافہ کرے گا اور اگر اضافہ نہیں کرے گا تو اس سے کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی غور کرو کہ تم توبہ نہ بھی کرو بدیوں کی لذتوں کو اپنا کام کرنے دو وہ رفتر رفتر لازمان مریں گی تم چاہوگے یا نہ چاہوگے اس سے بے تعلق جنہیں بدیوں نے مرنا ہے وہ تمہارے قواہ کے ساتھ مر جائیں گی اور اللہ تعالی نے انسانی قواہ کو جو دوبارہ کمزوری کی طرف مائل کرنے کا مادہ آتا فرمایا ہے یہ مادہ اس رہت سے بھی ہے تاکہ تم چاہو نہ چاہو توان و کرہن تمہیں خدا کی طرف لوٹنا پڑے گا ایسے وقت میں جب تم بدیاں کر ہی نہ سکو گے اس وقت تم آخر سفر آخر کی تیاری کرو گے تو تمہارے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا کہ تم نے بدیوں کو نہیں چھوڑا بلکہ بدیوں نے تمہیں چھوڑ دیا یہ وہ گہرا فلسفہ ہے جس کی طرف حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے دوسرے حصے کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں فرماتے ہیں یہاں تک کہ بڑھاپے میں آکر جب قواہ بیکار اور کمزور ہو جائیں گے آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا پس جبکہ خود زندگی ہی میں یہ سب لذات چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول اقلاع کا خیال پیدا ہو یعنی خیالات فاسدہ و تصورات وہودہ کا قلقہ نہ کرے جب یہ نجاست اتنا پاکی نکل جائے گی تو پھر نادن ہو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو یہ ندامت کا جو دوسرا پہلو ہے اس ندامت کو حاصل کرنے کا طریقہ آپ نے بیان فرمایا مگر ایک ندامت ایسی ہے جو لازمًا آپ کو حاصل ہوگی یعنی جب عمر گزر جائے گی جب کچھ نہیں کر سکیں گے تو ندامت کے سوا آپ کے پرلے کچھ نہیں پڑے گا وہ ندامت بیکار ندامت ہے جوانی میں جبکہ آپ بدیوں کے ارتکاب کی طاقت رکھتے ہیں اس وقت اگر ندامت پیدا ہو تو وہ ندامت آپ کے لیے آپ کی زندگی کو سوالنے کے مجھے بنے گی تیسری شرط عزم ہے یعنی آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کر لے کہ پھر ان برائیوں کی طرف حجوع نہ کرے گا اور جب وہ مداوت کرے گا وہ خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی تحفیق عطا کرے گا تیسری بات یہ ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کر بھی لیں یا بدیوں کے عارضی ہونے کا احساس کر کے انہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیں بساو خات یہ ہوتا ہے کہ ایک بدی کرنے کے بعد جس شخص کے دل میں ندامت پیدا ہو وہ اس وقت جبکہ اس کی لذت کو پوری طرح حاصل کر چکا ہو اور مزید اس میں کچھ نہ رہا ہو کچھ دیر کے لیے ندامت کا اثر دکھاتا ہے یہ ندامت ساتھ نہیں دیتی کیونکہ جب دوبارہ بدی کا موقع میں رسل آئے پھر وہ اس عرصے میں جس طرح بیکٹری ری چارج ہوتی ہے اس کے گناہ کی خواہش ری چارج ہو جائے کرتی ہے وہ دوبارہ اپنے پورے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر انسان کو اسی بدی پر امادہ کر لیتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس لئے فرمایا کہ محض ندامت پر خوش نہ ہو ندامت بھی عارضی ہو سکتی ہے ندامت کے بعد تیسرا ارادہ ہے اور عظم ہے کہ میں دوبارہ اس بدی کی طرف لوٹ کر نہیں جانگا یہ عظم خدا کے فضل کے سوا پورا نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں آئندہ کے لئے مصمم ارادہ کرے پھر وہ برائیوں کی طرف رجوع نہ کرے گا جب وہ مدامت کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے گا سچی توبہ خدا کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ محس خیال ہے کہ انسان اپنے زور سے توبہ توبہ حاصل کر لیتا ہے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق اطاف کرے گا یہاں تک کہ وہ سیئیات اس سے قطن زائل ہو کر اخلاق حسنہ اور افعال حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے اور یہ فتح ہے اخلاق پر اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیونکہ تمام طاقتوں اور قوت اور قمالک وہی ہے جیسے فرمایا ان القوت للہ جمیعہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور انسان ضعیف البنیان تو کمزور ہستی ہے خلق الانسان و ضعیفہ اس کی حقیقت ہے پس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے منذجہ بالہ حر سے شرائط کو کامل کر کے انسان کسل اور سسکی پر چھوڑ دے اور حمتاً مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ تبدیل اخلاق کر دے گا پس توبہ کے مشکل مراہد بیان کر کے بالاخر ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین بھی کی تعلیم دی ہے اس پر آپ قائم ہو جائیں دل سے خدا سے دعا مانگیں تو آپ کی سب بدیاں چھوڑ سکتی ہیں اگر دعا کی طرف اور خدا پر توقل کی طرف قلیتاً یقین کے ساتھ دن مائل نہ ہو اس وقت تک آپ کسی بدی سے چھوڑکا رہا سجین کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی